نمازکار سباکت آپ سبھی کا ایم پی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر کی بس اسٹین میں کھڑی پانچ بسوں میں آگ لگ گئی ہے جی ہاں تصویر آپ کو دکھاتے ہیں پہلے دو بسوں میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پھیلنے لگی اور دوسری بسوں میں بھی یہ آگ پہنچ گئی چپیٹ میں لے لیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کی کیسے آگ لگی پانچ بسوں میں بھی شون آگ لگی ہے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے بسیں دھوان دھوان ہو گئی اور گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ کو قابو میں کیا گیا یہ خبر راجی کی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بس اسٹین میں پانچ بسوں میں آگ لگ گئی کھڑی بسیں تھی اور پہلے دو بسوں کو آگ نے اپنی زد میں لیا اور دھیرے دھیرے کر کے پوری پانچ بسیں جو ہیں وہ اس آگ میں جل کر سواہا ہو گئی آسمان تک دھویں کا کالا گبار چھا آیا ہوا نظر آیا تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوزیو تصویر بسوں میں بھی شون آگ لگی اور دھوان آسمان تک چھا گیا یہ تصویر ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کی کیسے بس سٹین پر یہ آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی پہلے دو بسوں میں آگ لگتی ہے اور اس کے بعد باقی کی تین بسیں بھی اس کی چپیٹ میں آ جاتی ہیں کل پانچ بسیں جو ہیں وہ آگ میں جل کر سواہا ہو گئی آگ کو بچھانے کی کوشش کی گئی لیکن تب تک کافی نقصان ہو چکا تھ دیکھ سکتے ہیں آپ لگزری بسیں ہیں اور اس بسوں میں آگ لگی اور بھی شون آگ لگنے کے بعد افراد تفریح مجھ گئی آگ کو کیسے بجھایا جائے اس کی کوشش میں لوگ لگ گئے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی دھوان دھوان اور دھوئے کا کالا غبار جو ہے وہ آسمان تک چھایا ہوا نظر آیا ایکسکلوزیو تصویر نیو زیٹین مدھردیش 36 گڑھ پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے دو بس میں آگ لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پھیلنے لگتی ہے آس پاس کھڑی دوسری بسوں کو یہ چپیٹ میں لے لیتی حالات کو خابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چلی بڑھتے آنکھیں اور بھوپال سے بڑی خبر راجدھانی سے بڑی خبر بتا رہے ہیں آنگن باڑی کے لیے تحفہ ہے ایک جولائی سے بڑھا ہوا ویتن آنگن باڑی کارکرتاؤں کو مل جانا ہے سہائی کاؤں کو بھی بڑھا ویتن مل جائے گا بہیلہ بال وکاس منترالی کی طرف سے یہ آدیش جاری ہو چکے ہیں تو سوگاتیں دی جا رہی ہے چنام سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں مکہ منتری نے ایک بڑا اعلان کیا تھا اور ایک بار پھر سے اب آنگن باڑی کارکرتاؤں کے لیے بڑا تحفہ دیا گیا ہے آنگن باڑی کارکرتاؤں کو تین ہزار روپے کا اتر اقتمان دے دیا جائے گا اور سہائی کاؤں کے ویتن میں بھی سات سو پچاس روپے کا اضافہ کیا جائے گا روزگار سائیکوں کے بعد آنگن باڑی کارکرتاؤں کے لیے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اور ایک جولائی سے ہی یہ لاغو بھی ہو چائے گا اس کے علاوہ ریٹارمنٹ پر ایک مشت راشی دینے کا عدیش بھی جاری کر دیا گیا تو آنگن باڑی کے کارکرتاؤں جو ہیں اور سائیکہ ہیں جو ہیں ان کے لیے تحفہ ایک طرف روزگار سائیک کے لیے مکہ منتری نے اعلان کر دیا اور اسے ویتن کو دو گونہ کر دیا تو آب یہ دوسری طرف جو کارکرتاؤں ہیں آنگن باڑی کی اور سائیکہ ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی سوقات یا بڑا تحفہ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایک جولائی سے ہی بڑا ہوا ویتن مان مل جائے گا آنگن باڑی کارکرتاؤں کو تین ہزار روپے کا اترکت مان دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آنگن باڑی سائیکہ ہیں جو ہیں ان کی بھی لمبے وقت سے مانگ تھی اور اس پر دھیان دیتے ہوئے سات سو پچاس روپے کا ان کے ویتن میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ریٹائرمنٹ پر ایک مشت راشی دینے کا آدیش بھی جاری کیا گیا ہے تو بہت ساری لمبت مانگ یہ تھی آنگن باڑی کارکرتاؤں کی طرف سے لگاتار یہ مانگ کی جاتی تھی کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ان کا ویتن بہت کم ہے تو اب یہ ایک جولائی سے آنگن باڑی کارکرتاؤں کے لیے ایک توفہ ہے شہلیندر ہمارا ساتھ جڑے گوئے ان سے بات کرتے ہیں شہلیندر بلا توفہ چنانو سے پہلے روزگار سائیکوں کے ساتھ ہی اب آنگن باڑی کارکرتاؤں کو سادھنے کے لیے سرکار کی طرف سے توفہ دیا گیا ہے ایک جولائی سے بڑا ہوا ویتن ملے گا بلکل پلیٹ آپ نے ٹھیک کہا کہ چنانوی سال میں مدھپردیس سرکار کا آنگن باڑی کارکرتاؤں اور جو ساہیکہ ہے ان کے لیے ایک بڑا توفہ ہے کیونکہ پچھلے دنوں لگاتار آنگن باڑی کارکرتاؤں کے طرف سے جو مانگ ہے وہ اٹھائی جاری تھی کہ ان کا بیتن مان بڑھایا جائے اس کے ساتھ ہی ابھی پچھلے دنوں آنگن باڑی کارکرتاؤں ساہیکہوں کو سمیلن آئیوجد کیا گیا تھا جس میں مقمتی سبراہ سنگھ چوہان سے یہ مانگ کی گئے تو انہوں نے آسوسن دیا تھا کہ آنے والے سمیہ میں ان کی مانگوں کو پورا کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ آدیس جاری ہوا ہے کہ جو آنگن باڑی کارکرتاؤں ہیں ان کو پرتیمہ تین ہزار اور جو منی آنگن باڑی ہیں یا ان کی جو سہیکہ ہیں ان کو ساس سو پچاس روپے بڑھ کر ماندے ملے گا اس کے ساتھ اگر پینسن کی بات کرے تو جو پینسن ان لوگوں کو نہیں ملتی تھی لیکن اب اس میں سبراہ سنگھ چوہان نے پردان کیا ہے کہ جو آنگن باڑی جو کار کرتا ہے ایک جولائی دو ہزار تیس کے بعد جو ریٹائر ہوگی اس کو ایک لاکھ پتیس ہزار اور جو آنگن باڑی سائے کا ہے اس کو ایک لاکھ روپے کی ایک مستراشی بھی پردان کی جائے گی تو ایک بڑی مانگ جو لمبے سمیہ سے آنگن باڑی کارکرتاؤں کو چلی آ رہے چلی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس بڑی خبر پر جانکاری دینے کے لیے تو ایک جولائی سے یہ لاگو ہو جائے گا اور ایک اور بڑی خبر راجدھانی بھوپال سے بتا رہے چوروں کے نشانے پر پولس ہے جی ہاں چوروں کے نشانے پر پولس ہے آیو دھیانگر میں پولس افسر کے گھر پر درسل چوری کی واردات کو انجام دیا گیا ہے جھابوا میں تینات اتھانہ پرواری راج کمار جو ہیں ان کے گھر پر چوری کی واردات انجام دی گئی لاکھوں کی چوری کر لی گئی اور پولس کی جانچ ابھی لگاتا جاری ہے دس دن میں دوسری بار تھانہ پرواری کے گھر میں یہ چوری کی واردات انجام ہوئی ہے آیو دھیانگر میں دو وارداتوں کو چوروں نے انجام دیا ہے کملہ نگر میں ڈائل ہنڈریٹ کے گھر بھی چوری ہو چکی ہے یہ ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال سے کہ چور اب پولس کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ پولس جو ہے وہ چوروں کے پیچھے پڑی رہتی ہے لیکن اب لگ رہا ہے کہ چور پولس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور پولس کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے پولس کرمی جو ہے ان کے گھر پر چوری کی واردات انجام دی گئی آیو دھیانگر میں پولس افسر کی گھر چوری ہوئی ہے جھابوہ میں تینات تھانہ پروباری راج کمار کی گھر پر یہ چوری ہوئی اور لاکھوں کی چوری یہاں پر انجام دی گئی ہے چلی آگے پڑھتے ہیں مدھی پردیش اور چھتیز گھر میں بی جی پی سنگٹھن میں بڑے بدلاؤ ہو سکتے ہیں کل پردھان منتری ناریندر مودی نے جی پی نٹا پیل سنتوش اور آمیت شاہ کے ساتھ بیٹھک کی تھی سوطروں کی معنی تو بیٹھک میں دونوں راجیوں میں سنگٹھن میں بدلاؤ کو لے کر چرچہ بھی ہوئی ہے پردیش اور چھتیز گھر سے لے کر سنگٹھن پدادھکاری تک بدلے جانے پر وچار کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے بی جی پی کے سوطروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سنگٹھن میں بدلاؤ اور سنگٹھن میں بدلاؤ پردیش اور چھتیز گھر سے لے کر سنگٹھن پدادھکاری تک میں ہو سکتا ہے کل بڑی بیٹھک ہوئی ہے پردھان منتری کی امیت شاہ بھی موجود تھے جی پی نڈا بھی موجود تھے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ مدھی پردیش اور چھتیز گھر دونوں ہی راجیوں میں چناب ہونے ہیں اور ایسے میں سنگٹھن میں بدلاؤ ہو سکتا ہے اور ادھر مدھی پردیش کے سکولوں میں جلد ہی ویر ساورکر بھگت سنگھ سکھدیو اور بھگوان پر شرام کو سلیبس میں جگہ دی جانی ہے سکول شکشہ منتری کے بیان کے بعد سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے کانگرس نے ویر ساورکر کو لے کر بی جی پی پر نشانہ سادھا اور یہ کہا کہ اتحاز بتانا ہے تو پورا بتائیں کہ مافی کیوں مانگی تو بی جی پی نے کانگرس کے ویرود کو دیوالیہ پن قرار دیا نئی شکشہ نیتی کے تہہ تیمپی کے سکولوں کے اس لیبس میں آنے والے دنوں میں بڑے بدلاؤ دیکھے جا سکتے ہیں سکول شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار نے سلیبس میں ویر ساورکر کے یوگدان کو پڑھائے جانے کی بات کہی اس کے ساتھ ہی بھگت سنگھ، سکھ دیو، بھگوان پرشورام کی جیونی کو بھی سلیبس میں شامل کیا جائے گا سماج میں ارجہ دے سماج کو سکراتمک دھنسے جو کھڑا کر سکتا ہے جو گیان ہے اور ہمارے پرووجوں کے پاس گیان تھا اس گیان کو ہم کیونکہ اس کے آدھار پر بھارت ویسو گروہ کہلاتا تھا اس لئے اس گیان کو پھر سے ہم بچوں تک پہنچانے کا کام کریں گے اسی پرکار سے مہاپروسوں کے بارے میں بھی کہیں گے ہم نے تیکیا بھگوان پرشورام کا جیون بھی پڑھانے والے ہیں اُسر کانگریس نے اس لیبس میں بدلاؤ کو مدے سے بھٹکانا قرار دیا ویر ساورکر کو اس لیبس میں شامل کرنے پر آپتی بھی ظاہر کی ایک طرف تو مجھے جو پتہ لگا ہے کہ جھاسی کی رانی کا وہ پاٹھ کر جس میں سندیا کو گدار بتایا گیا ان کی چھوی چمکانے کے لیے اسے ہٹانے کی تیاری چل رہی ہے اور دوسری طرف ساورکر کو جوڑنے کی تیاری چل رہی ہے اس پسٹ ہے جن نے نیتا جی سباشن بوس جب اپنی سینہ بنا رہے تھے جب اس کے اندر لوگوں کو شامل ہونے سے روکنے والے لوگ کون تھے وہ لوگ جو مافی نامیں مانگ رہے تھے ان سب چیزوں کا اُلے کھونا چیز کی اس پسٹ کیا ہے وہیں کانگریس کی ورود کو بی جے پی کے راشتری مہا سچو ترون چگھ نے مانسک دیوالیا پن بتایا ہے ایسا کہ ان کے مانسک دیوالیا پن ہے دیش کے قرانتی کاری جنہوں نے اپنا جیون کا پل پل دیش کے لیے لگایا ہو جن کے نام سے انگریج ڈرتے ہو ان کو نہیں پڑھایا جائے گا تو کس کو پڑھایا جائے گا ویر ساورکر کو لے کر پچھلے دنوں راحل گاندھی نے بھی بیان دیا تھا جس پر خوب ہنگامہ ہوا تھا اب ایم پی میں اسکولوں میں ویر ساورکر کو پڑھایا جائے گا ایسے میں کانگریس ورود جتا رہی ہے اور پڑھتے آنگے ان دور کے ٹریزر ٹاؤن میں گھنڈا کرتی کو لے کر سی ایم اور گریہ منطری کے نرتیش کے بعد پرشاسن ایکشن میں آیا ہے پرشاسن نے سی سی ٹی وی کیمرے لگوانے شروع کر دیا ہے ساتھ ہی ایس پی نے لوگوں سے لکھت میں شکایت مانگی ہے ادھا گریہ منطری نے گھنڈے بدماشوں کو سخت لہزے میں چیتابنی دی ڈالی ہے ان دور کے ٹریزر ٹاؤن میں لگے پوسٹر کو لے کر سی ایم شیوراج نے کانون ورسطہ کو لے کر بیٹھک کی اور بدماشوں پر سخت کاروائی کے نردیش دیئے ادھا گریہ منطری نوٹمشہ نے بھی ٹریزر ٹاؤن میں پولیس کو گشت بلھانے کے نردیش دیئے ہیں ساتھ ہی گھنڈے بدماشوں کو سبق سکھانے کو کہا نرد تمشہ نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ سنبھل جاؤ نہیں تو سنبھال دیے جائیں گے وہاں پر کچھ بدماشوں کی جانکاری آئی تھی وہاں پولیس کی جست بڑھا دی گئی ہے وہاں اندھیرہ اور صفائی کی سمجھ شاتی اس کے لیے نگر نگم کو مانی مکھمنت جی ہدایت کرنے والے ہی ہیں اور یہ اس پشت روپ سے میں کہہ دوں کہ وہ جو لوگ بھی گنڈے ہیں یا بدماش ہیں جن سے انہیں در ہے ان گنڈوں کو میں چیتابنی دے رہا ہوں کہ اس طرح کی سکایت اگر دوبارہ آئی تو بہت کڑی کاروائی ہوگی ادھر سی ایم اور گرمنت پی کی سکتی کے بعد ایس پی دلبل کے ساتھ کولونی پہنچی اور اسطحانی لوگوں سے بات چیت کی کولونی میں سی سی ٹی وی لگانے کے ساتھ ہی لائٹ بھی لگائی جا رہی ہے جیسا کہ ورش عدکاری کل بھی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ جس کی بھی جو سمجھتی ہے وہ لکھت میں پولیس کو آویدن دے دے اور پولیس کو آویدن اگر کوئی نام بتانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائس کیونکہ اب تک یہ نام سامنے نہیں آیا ہے کہ کون اس طرح کی گنڈا گردی یہاں کرتا ہے نہ ہی میں نے تھانے پر جو چیک کر آیا اس میں یہ ہے کہ یہاں ایسی گنڈا گردی ہوتی ہے ایسا ہوتی ہے لیکن کوئی نامزت بیکتی سامنے نہیں آ رہا ہے کس کا کرنا ہے تو ان لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو بھی جن سے بھی سمجھتی ہے تو آپ کا نام گوپنی رکھا جائے گا آپ نام دے دے سبھی پر پرتیبنداتمک کاروائی اور جو بھی اپرات قائم ہوتا ہے اگر کسی کا ایسا پایا جاتا ہے تو کیے جائے کولونی میں رہنے والے پچیس پریوار گنڈا گردی سے پریشان ہو کر پلائن کر رہے تھے ان لوگوں نے اپنے گھر کے باہر ہمارا گھر بکاؤ ہے کہ پوسٹر بھی لگا دیئے تھے اور چلیے بڑھتے آنگے ایم پی میں چناوی ابھیان کے شنکھنات کے بعد دگجوں کا ایم پی دورہ لگا تار ہو رہا ہے کل بی جی پی کے راشت کے ادھیاکش جی پی نٹا کھرگون میں جن سبھا کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے روڈ شو کے ذریعے بی جی پی شکتی پردرشن کرنے والی ہے وہیں ایک جولائی کو پردھان منتری نریندر موڈی شہدول آئیں گے پی ایم شہدول سے ایسے کل سیل مشن کی شروع بات بھی کرنے والے ہیں جی پی نٹا اور پی ایم کے دورے کو لے کر بی جی پی پردیش و دھیاکش نے جان کاری دی جن سمپر کا بھیان دیش کے اندر چلا ہے اسی کے نمیتو کل تیس تاریخ کو ایک بیرات جن سبھا کا آئیو جن کھرگون کے انترگت مانی راستی ادھیاک جی جی پی نڈیا جی اس جن سبھا کو سمبودت کریں گے آدھیواسی سماج کے بھائی اور بہنوں کے بیچ وہ نہیں پہنچ پائے اس دن کاری کرم کو پوشپون کرنا پڑا لیکن مانی پردھان منتری جی کی سجلتہ اور سمبیدن سیلتا آدھیواسی سماج کے بھائی اور بہنوں کے لیے کتنی ہیں یہ اس بات سے سیدھوتائی مانی پردھان منتری جی نے تبکال کہا کہ میں ایک تاریخ کو سیڈول میرے آدھیواسی بھائی اور بھین کے بیچ پہنچوں گا ایک تاریخ کو مانی پردھان منتری جی سیڈول کے اندر سکل سیل اینیمیا کے میسن کو وہاں سے شروع کریں گے ادھر کے اندری منتری جیو تیرادیت سندھیا نے اپری انکہ گاندھی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ جب چناب آتے ہیں تو نظر آتی ہیں اور چناب کے بعد غیب ہو جاتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدیر پردیش کی جنتہ کو تشٹی کرن اور سنتشٹی کرن کے بیچ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے سمان ناغرک سہیتہ کو لے کر کہا کہ پورے دیش میں ایک سمان قانون ہونا چاہیے کیونکہ دیش کا ہر ایک ناغرک ایک سمان ہے موسیقی اور یہ دو تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سی ایم شیورات سنگھ جوان درسل شیوپور اور مرینہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کارکرم میں یہاں پر شرکت کی انہوں نے شیوپور کے ویجوہپور میں کارکرم رکھا گیا تھا سی ایم نے لادلی بہنوں سے سمباد کیا مرینہ کے سبلگڑھ میں انہوں نے مہربان سنگھ راوت کی پرتیمہ کا انعورند کیا اور ساتھی وکاسکاریوں کا بھومی پوجن لوکارپن کیا اس کارکرم کے بعد سی ایم بان مور میں آئیو جی تیکن نیجھی کمپنی میں کارکرم میں بہنچے شیوپور مرینہ کے کارکرم میں کیندری منتری جوتھی رادیت سندھیا ناریندری سنگھ تومر بھی پہنچے ہمارے لیے دیدیاں ہیں بہنیں ہمارے لیے گھرگا لسلی سرپتی ہیں گنگا گیتا گاچتری ہیں سیتا ستہ شادتری ہیں اور جو میری بہنوں بہنوں کے کلیار کے لیے ہم نے لادلی بہنہ یو جناہ بنائی ہے اور ہم بہن جو کسان بھوٹے کسان پریواز جاتی ہے یا گریب پریواز جاتی ہے اس سے کھاتے میں ایک ہزار روٹیا مہینہ ہم نے داللہ پرارم دیا ہے اور آئیے اب آپ کو کہندری منتری جیوتی رادیت سندھیا کا وہ بیان سناتے ہیں جس میں انہوں نے پریانکا گاندھی کو نشانے پر لیا ہے دیکھئے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے نا پانچ سال میں ایک بار تین چار مہنے کے لیے سبھی لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد پانچ سال کے لیے گائب ہو جاتے ہیں ایک ووٹ کانگریس کے لیے پریواز کا ووٹ ہوگا برشتہ چار کا ووٹ ہوگا اور ایک ووٹ بی جے پی کے لیے آپ کے پریواز کے جن جن کے وکاس کے لیے سنکلپت ووٹ ہوگا ایک ایک ویکتی کے وکاس کے لیے سنکلپت ہوگا مدیپدیش کی جنتہ کو نرنے کرنا ہے تشتی کرنے کے بیچ میں اور سنتشتی کرنے کے بیچ میں دبوں کے بعد کھنڈوا کے سینٹ پائیس سکول میں بھی چھاتروں کو کلمہ اور قرآن کی آیتیں سنانے کا ماملہ سامنے آیا ہے کھنڈوا کے آنند نگر اس تحت سینٹ پائیس سکول کی شکایت زلا پرشاسن کو کی گئی ہے ویشور ہندو پرشاسن نے زلا پرشاسن کو کی شکایت میں کہا کہ ہندو ویدیارتیوں کو سینٹ پائیس سکول میں کلمہ اور نماز پڑھانے والوں پر کٹھور کاربائی کی جانی چاہیے ساتھی اس کی سکول کی مانتہ ردگ کی جائے ہندو سنگٹھن کی اور سے شکایت ملنے کے بعد زلا پرشاسن خرقت میں آیا معاملے کی جانچ کرنے کی ذمہ داری زلا شکشاہ دکاری کو سوپے گئے معاملے میں سکول کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جانچ میں جو بھی سامنے آئے گا اس کے آدھار پر کاربائی کی جائے وہاں پر عید کے نام پر ایک دھارمی کائیوجن جو ہے وہ ویدیارتیوں کے بیچ ہوا اس میں سبھی ویدیارتیوں کو جو ہے وہاں کے کچھ مسلم ویدیارتیوں کے دورہ کلمہ سنایا گیا قرآن کی آیاتیں سنای گئی جس کے اوپر جو ہے وہ پالکوں نے اپتی لی ہے ویدیارتیوں نے بھی اپتی لی سبھی ملکے ہم لوگ جو ہے وہ آج یہاں کلیکٹر صاحب کو شکایت کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس اسکول کے منتہ رد ہو عیسائی میشنیریوں دورہ جو ہے وہ لگاتار بڑا شڑیانتر ہندو سماج کے ویرودہ جو ہے وہ دیش بھر میں چلایا جا رہا ہے جس کو کسی سے جو ہے وہ اچھوٹا بلکل بھی نہیں ہے ان کا شڑیانتر جو ہے وہ سماپت ہو ان کے اوپر جاچ ہو ان کے کھاتے میں آنے والی راشیوں کی بھی جاچ ہو اور کہا ان کی لنک ہے ان سبھی چیزوں کی جو ہے وہ پرسشن جاچ کرے اور اس اسکول کی منتہ کو جو ہے وہ تتکال رد کرے اور سینٹ پائس اسکول کی ماملے پر صفائی بھی آگئی ہے اسکول کی پرنسپل ویکٹوریا نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن پڑھائی گئی تھی ساتھی بچوں کو ڈانز بھی کروایا کیا تھا لیکن یہ سب عید کو کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا گیا سکول میں سبھی فیسٹیبلز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پرنسپل نے کلما کو لے کر کہا کہ یہ کیا ہے میں نہیں جانتی ہم لوگ انڈیا کے میچر فیسٹیبل سیلیبریٹ کرتے ہیں سکول میں آج ہی اید سیلیبریشن تھا سو کھل بی سیلیبریڈ اید سیلیبریشن بی ریڈ اون قرآن اون دانس دن بیٹ ٹول اید مبارک کلما کیا ہے اس دن بیٹ ٹول اید سیلیبریشن یا نبیارک ہم لوگ انڈیا و سبھی کشش اتیش Arbeit کشش حنگ جانتی ترد دنیا خفزد کرنے خفزد کرنے سو کھل خل دنیا فیسٹیبل رسپکته خدمت کرنے رسپکت کرنے موٹیویشن موٹیویشن نے ابھیوکت کو چونتیس پیڈتوں کی شکایت پر پرتیہ کی ویکتی کے معاملے میں پانچ پانچ سال کی سزا کا فیصلہ دیا دھارہ چار سو بیس کے تحت کل تین لاکھ چالیس ہزار روپے کے ارث دنڈ سے بھی دنڈت کیا گیا بات موسم کی کر لیتے ہیں مدھی پردیش میں کئی زلوں میں بارش کا دور لگا تھا چل رہا ہے دموں میں بارش سے حالات بگڑے تک ہوئے ہیں یہاں پر پل پولیوں اور رابٹوں کے اوپر سے پانی بہر آئے اور لوگ اپنی جان جکھی میں ڈال کر ان کو پار بھی کر رہے ہیں حادثوں کو دعوت دی جا رہی ہے مرینہ میں بارش کی وجہ سے ایک سکول کی چھت ہی گر گئی حالانکہ یہ خریمت رہی کہ حادثے کے وقت کوئی موجود نہیں تھا دمنی ویدان صبح کے ارولی گام کا یہ معاملہ ہے صلاح شکشہ دھکاری اے کے پاٹک نے صفائی دیتے ہوئے بتایا کہ شتی گرست بلڈنگ میں سکول نہیں چلتا تھا چھ سال پہلے بلڈنگ کو کھالی کر دیا گیا تھا اور آئیے اب دیکھتے ہیں پچیس سیکنڈ میں خبریں کل کرگون پہنچیں گے بی جی پی راشتری ادھیاک شوہ جی پی ندان اب دہا میلا میدان پر ہوگی جن سبھا شیبرا سرکار کا کسانوں کو تحفہ کیلا اتپادہ کا کسانوں کو تحفہ معاظہ راشی میں دو گونی بڑھو تھی آنگن باڑی کے لیے تحفہ ایک جولائی سے ملے گا بڑھا ہوا بیتن آنگن باڑی کارکرتاؤں ساہی کان کو ملے گا بڑھا بیتن یو سی سی پر پولے منتری اوپیس بھداریا یونی فارم سیویل کورڈ کے لیے پارٹی پرتیبت کئی راجمی یو سی سی پر کام شروع والیار میں پتی نے پتنی پر درج کرائی اف آئی آر تین سال کے بیٹے کی ہتیاں کا لگایا آروپ پتلا میں چارٹ بیاباری کی موت پر بھڑکے پریجن چاندینی چوک چورائے پر شوہ رکھ کر کیا پرترشن نروچن کارے میں لگے بی اے لو کی نگرانی کرے گی کانگریس ہر بوت پر دو کارکرتاؤں کی لگائی جائے کی ڈیوٹی جو تیرازیت سندھیا نے سادھا پریانکہ گاندھی پر نشانہ کا چناب کے سمیے آتی ہے نظر جانے کے بعد ہو جاتی ہیں غیب پیگاس بروپر بھوال کانگریس نے بی جیو پی پر سادھا نشانہ 18 سال کے کارکال میں نہیں ہوا پکھا جب بلپور میں ٹریکٹر چلا کر سٹیج تک پہنچی دلہن دلہن کا ٹریکٹر چلانے کا ویڈیو وائرل آکال مندیر میں نئی بیوستہ آئی تکنیک کا ہوگا استعمال کراؤڈ مینجمنٹ کے لیے اے آئی تکنیک 30 جون سے ہوگا ٹرائے خندوا میں پائیس اسکول میں کلبہ سنانے کی شکایا چھاتروں کو سنائی گئی قرآن کے آیتیں ہندو سنگٹھانوں نے زلہ پریشاستن سے کی شکایا اپلا میں چاٹ بیاباری کی موت پر بھڑکے پریچن چاندی چوکچہ رائے پر شوڑ رکھ کر کیا پردرشن ویڈی کا ہاتھی آکانٹ پر بڑی کاروائی آروپی بھاچپا نیتا پریانک پریانچ ویشوکرمہ کے گھر چل سکتا ہے بلڈوزر ساگر میں اٹھاک کو 70 سال کی سزا 34 سپیڈدوں کی شکایت پر دی گئی سزا 55 سال کی سزا کا اعلان پرتیق مامل اور اسی کے ساتھ امپی اب تک کے اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی قبروں کا سلسلہ جاری ہے فلحال مجھے دیجئے جا سکتے نمسکر